السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت میرا پروردگار آپ سب کو پوری دنیا کو اور ہم سب کو سہت والی نماز روزے والی زندگی عطا فرمائے اور اپنے سوا ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے آمین سم آمین آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لئے لائی ہوں ابائی کی کلیکشن گاؤن ابائیہ ہجاب برکہ بہت سارے نام ہیں جنہیں آپ کچھ بھی کہے سکتے ہیں اس میں بہت ہی سمپل سمپل ابائے بھی ہیں اور کچھ ابائے یا گاؤن ایسے بھی ہیں جو کہ کچھ لیڈیز اور کچھ کنٹریز میں اس طرح کے ڈریس کو کیری کیا جاتا ہے جنہیں ابائیہ لک بھی کہا جا سکتا ہے اور گاؤن لک بھی ویسے جو پاکستان میں اور عربین لیڈیز ہوتی ہیں عربی وہ کھلے کھلے لوز ابائے پہنتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی آپ کا جانا ہو مسجد نبوی میں آپ نے دیکھا ہوگا لیڈیز پورشن میں وہاں پر تمام لیڈیز کتنی خوبصورت اور پیاری لگتی ہیں لوز لوز سمپل ابائے میں ان کے ابائے کا مقصد بھی صرف پردہ ہوتا ہے اور پردے کا مقصد ہی ابائیہ ابائیہ وہی پہننا چاہیے جس میں پرفیکٹ پردہ ہو ویسے کچھ لیڈیز گرز ایسے ابائے بھی پہنتی ہیں ان کے ساتھ سمپل ہجاب کرتی ہیں اور لوز ابائے ہوتا ہے سپیشلی مارکٹ کے لیے اوفیس ورکرز یا سٹوڈینٹ وہ بھی بیسٹ ہے تاکہ اپنے جسم کی نمائش نہ ہو کچھ ابائے ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا سپیشلی ونٹس پر لیڈیز گرز و مینز شوک سے پہنتی ہیں ڈریس کے طور پر تاکہ ہمیں ڈریس چیز نہ کرنا پڑے اور ہم ابائے میں ہی اپنا فنگشن اٹینڈ کریں تو ان کے ابائے بھی کافی فینسی کافی اٹریکٹیو ہوتے ہیں دیکھ کر پیارے لگتے ہیں باقی سب کا اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے کسے کس طرح کے گاؤن اچھے لگتے ہیں کس طرح کے ابائے ہمیں کس طرح کا کس موقع پر کیسے کیری کرنا چاہیے ہر کسی کو اپنے بارے میں بہتر بتا ہوتا ہے تو ہمارا مقصد ہوتا ہے آپ کو ڈیزائننگ سے آگاہی دینا اور کٹنگ سٹیچنگ کی ویڈیوز بھی آپ ضرور دیکھئے گا چینل میں کہ ابائے کی کٹنگ سٹیچنگ کیسے کی جاتی ہے بٹرفلائے جیٹ ابائے بیگی ابائے سیمپل ابائے اور بٹرفلائے